الحمد للہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرہ آیات نمبر 150 سے 106 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ہم نے تمہیں تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے اس لئے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو اے ایمان والو سبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اللہ تعالیٰ سبر والوں کا ساتھ دیتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْطَلُوا فِي صَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْا اَحْيَاءً وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے وَلَا نَبُلُونَ وَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْضِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَا نَنْفُسِ وَنْسَمْرَاتِ وَبَأْشِرِ صَابِرِينَ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری ازمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان سبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مسئبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَعُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اِنَّ السَّأْفَا وَالْمَرْوَةً مِنْ شَعَارِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَاءَ وِأْتَمَرَ فَلَجُنَحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَوَّفَا بِهِمَا وَمَنْ تَتَوَّعَ غَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَعْقِرٌ عَلِيمٌ صفہ اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اس لیے بیت اللہ کا حج عمرہ کرنے والے پر ان کا تواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَقْطُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُدَى مِمْ بَادِ مَبَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْقِطَابِ وَعُلَائِكَ يَلْعَانُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَانُهُمُ اللَّعِينُونَ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے اِلَّ الَّذِينَ تَعْبُوا وَاصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَائِكَ أَطُوبُوا عَلَيْهِمْ وَأَنَّ تَوَّبُوا الرَّحِيمُ مگر وہ لوگ جو توبہ کرنے اور اصلاح کرنے اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں تفسیر ظالموں سے نہ ڈرو یعنی مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا ہے ان قریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے مجھ ہی سے ڈٹھتے رہو جو حکم میں دیتا رہوں اس پر بلا خوف عمل کرتے رہو تاویر قبلہ کو اتمام نعمت اور ہدایت یافتگی سے تبیر فرمایا کہ حکمِ الٰہی پر عمل کرنا یقینا انسان کو انام و اکرام کا مستحق بھی بناتا ہے اور ہدایت کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی ہے کما جس طرح کا تعلق ما قبل کلام سے ہے یعنی یہ اتمام نعمت اور توفیق ہدایت تمہیں اسی طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تذکیہ کرتا کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور جن کا تمہیں علم نہیں وہ سکھاتا ہے بس ان نعمتوں پر تم میرا ذکر اور شکر کرو کفرانِ نعمت مت کرو ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے یعنی اس کی تسبیح تحلیل اور تکبیر بلند کرو اور شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور تمانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے خدادات قوتوں کو اللہ کی نافروانی میں صرف کرنا یہ اللہ کی ناشکر گزاری کفرانِ نعمت ہے شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذابِ شدید کی وعید ہے انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں آرام و راحت نعمت یا تکلیف و پریشانی نعمت میں شکرِ الٰہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے استطانت کی تقید ہے حدیث میں ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے دونوں ہی ہاتھیں اس کے لیے خیر ہیں صبر کی دو قسمیں ہیں ایک محرمات اور معاصی کے ترکہ اور اس سے بچنے پر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر دوسرا احکام الٰہی کے بجال آنے میں جو مشکتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبر و ضبط سے برداشت کرنا بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تابع کیا ہے اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہیے وہ نفس و بدن پر کتنی ہی گرا ہوں اور اللہ کی نا پسندیدہ باتوں سے بچنا چاہیے خواہشات و لذات اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھینچیں ابن کسیر شہدہ کو مردہ نہ کہنا ان کے عزاز و تقریم کے لیے ہے یہ زندگی برزق کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے کاثر ہیں یہ زندگی اعلیٰ قدر و مراتب انبیاء و مومنین حتیٰ کے کفار کو بھی حاصل ہے شہید کی روح اور بعض آیات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف یا سینہ میں جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں ابن کسیر نید دیکھیے آل عمران ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشی خبریاں ہیں حدیث میں نقصان کے وقت پڑھنے کی بھی فضیلت اور تقید کی ہے اِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا ہِ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ شعیل شعیرات کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں یہاں حج کے وہ مناسق مثلاً موقف صحیح منہر حدی قربانی کو اشعار کرنا وغیرہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں صفحہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا حج کا ایک رکن ہے لیکن قرآن کے الفاظ کوئی گناہ نہیں اس سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے حضر آشہ رضی اللہ عنہ کے علم میں جب بات آئی تو انہوں نے فرمایا اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا اگر ان کا تواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں پھر اس کی شان نزول بیان فرمائی کہ انسار قبول اسلام سے قبر منات تاغیہ بدھ کے نام کا تلبیہ پکارتے جس کی وہ مسلل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے اور پھر مکہ پہنچ کر اسے لوگ صفحہ مروہ کے درمیان صحیح کو گناہ سمجھتے تھے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے حضر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت ناظر ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفحہ مروہ کے درمیان صحیح گناہ نہیں بعض حضرات نے اس کا پسے مندر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جالیت میں مشرقوں نے صفحہ پہاڑی پر ایک بت اساف اور مروہ پہاڑی پر نائلہ بت رکھا ہوا تھا جنہیں وہ صحیح کے درمیان بوسہ دینے دیتے یا چھوٹے جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفحہ مروہ کے درمیان صحیح تو شاید گناہ ہو کیونکہ اسلام سے قبر دو بتوں کی وجہ سے صحیح کرتے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرما دیا اب یہ صحیح ضروری ہے جس کا آغاز صفحہ سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لانت کرنے والے بھی اس پر لانت کرتے ہیں حدیث میں ہے جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والدین آگ کی لگام اس کے موں میں دی جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے ان پر لانت جائز ہے لیکن ان کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گنے گار مسلمان پر لانت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ نصوب کر لی ہو یا اللہ نے اس کے دیگر نکامال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر کلم وفو پھیر دیا ہو جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا البتہ جن بعض معاصی پر لانت کا لفظ آیا ہے ان کے متقبین کی بابت کہا جا سکتا ہے کہ یہ لانت والے کام کر رہے ہیں ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بارگاہ الہی میں ملعون قرار پاس سکتے ہیں صدق اللہ علیہ وزیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ